منگل کی صبح ایک بار پھر کراچی کے شہریوں نے دھماکوں کی آوازیں سنی اس دفعہ ملک دشمن اناثر نے عام شہریوں کو نشانہ بنانے کے وجہ پاکستانی سرحدوں کے نگے بان پاکستان نیوی کے نوجوانوں کو نشانہ بنایا صبح ساتھ بچ کر بیس منٹ پر ڈیفینس تھانے کی حدود ڈیفینس فیس ٹو گلی نمبر سیون پینس شفا کے اکب میں گلی میں کھڑی موٹر سائیکل میں نص بم اس وقت ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اڑایا گیا جب پینس شفا کے ڈاکٹروں اور ٹیکنیکل اسٹاف کو لانے والی بس قریب پہنچی جس کے نتیجے میں بس میں سوار لیڈی ڈاکٹر نازیہ سب لیفٹنینٹ محمد اقبال جانباک ہو گئے سنتیس سے زائد افراد زخمی ہوئے بس مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی زخمیوں کو پلس موبائلوں اور پرائیوٹ گاڑیوں کے ذریعے پینس شفا منتقل کیا گیا دھماکے کے بعد اطراف کے بنگلوں کے شیشے ٹوٹ گئے مکین خوفزدہ ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے دھماکے کے بعد حساس اداروں کی ٹیموں سمیت دیگر تفتیشی اداروں نے جائے وکوا کو گھیرے میں لے لیا پولیس ابھی ان محرکات کا جائزہ لے رہی تھی کہ اسی طرح کا دھماکہ بلدیا ٹاؤن ناظرن بائی پاس پر پاکستان نیوی کے جوانوں سے بھری ایک اور بس کو نشانہ بنایا گیا دھماکے کی وجہ سے محمد فاروق اور ڈرائیور محمد اشرف جانباک ہوئے سترہ افراز زخمی ہو گئے پولیس نے روٹ کے کنارے نصب دس کلو وزنی بم کو ناکارہ بنا دیا پولیس اکام کے مطابق اگر یہ بم پھڑ جاتا تو کئی گناہ زیادہ جانی نقصان ہو سکتا تھا وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ سبائی وزیر اطلاعات شرجیل انام میمن نے آئی جی سندھ اور دیگر پولیس کے افسران کے ہمراہ دونوں جائے حادثہ کا معاینہ کرنے کے بعد صحافیوں کو بتایا کہ دہشتگردی کی اطلاعات ملی تھی اسی وجہ سے تین دوز قبل گورنر ہاؤس وزیر اعلیٰ ہاؤس اور دیگر اہم راستوں کو بند کیا گیا تھا تاہم اب کراچی کے اندر ہر جگہ پر ناکے لگا کر ہر شخص کو چیک نہیں کیا جا سکتا بہت ہی مضامت لائق عمل ہوا ہے یہاں دانستہ سوچے سمجھے معلوم ہوتا ہے کہ بلاسٹ کیا گیا ہے اور جس سے کہ کافی نقصان ہوا ہے جس کا ہمیں افسوس بھی ہے کہ دو نیوی کے ایک لیڈی اور ایک سب لیٹنینٹ شہید ہوئے ہیں اور پندرہ سے قریب کے یہاں کنجرڈ ہیں وہ ہسپتال میں ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں اور دوسرا بلدیہ میں ہوا ہے وہاں بھی ایک کورا کٹ کٹ تھا اس میں رکھا ہوا تھا بام اور وہ دیٹنینٹ ہوا ہے ریموٹ کنٹرول سے جیسے معلوم ہوا ہے اس کی انویسٹگیشن تو ہوگی وہاں بھی دو شہید ہوئے ہیں اور سولہ سترہ سترہ کے قریب انجرڈ ہیں وہاں بھی پتہ کرتے ہیں انویسٹگیشن کریں گے اور ان کو چھوڑیں گے نہیں ڈیٹیکشن انشاءاللہ ہوگی پولیس بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ ملزمان کو گرفتار کیا جا سکے ایس ایس پی انویسٹگیشن راجہ عمر خطاب نے بتایا کہ تفتیشی اداروں نے بم دماغے میں استعمال ہونے والی موٹر سائیکل کے مالک کو حراست میں لیا اور اس وقت ڈیفینس تھانے سمیت دیگر دماغوں کا مقدمہ درج کرنے کے بعد دیگر عالی ترین تحقیقاتی اداروں کی مدد سے پولیس نے چھاپا مار کاروائیوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے کیمرامین اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ زلفقار پیرزادہ میٹرو ون کراچی